سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا چینل کو ضرور سبسکر کر دیجئے آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع کوئل ہے آج ہم آپ کو کوئل کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کالے رنگ کا معروف پرندہ ہے نر کوئل گہرے چمکدار میل کو کالے رنگ کا پرندہ ہے جس کی چونت زردی مائل سبس ہوتی ہے اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جو تقریباً کوئے کے سائز کا ہوتا ہے لیکن کوئے کے مقابلے میں اس کا جسم پتلا ہوتا ہے اور اس کی دم لمبی ہوتی ہے مادہ کوئل کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے لیکن اس پر ہلکی سفید رنگ کے دبے یہ لگیریں پائی جاتی ہیں اس کا وزن دو سو سے تین سو گرام کے درمیان ہوتا ہے دنیا بر میں کوئل کی تین جبکہ پاکستان میں صرف ایک ہی قسم پائی جاتی ہے یہ پرندہ ایسا ہے جو اپنا گونسلہ نہیں بناتا بلکہ بچے پالنے کے لیے کوئے کے گونسلیں استعمال کرتا ہے دنیا بر میں کوئل کی تین اقسام پائی جاتی ہیں کوئل کی غزہ نرم پھل جیسے انجیر کیلے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ پرندہ کیرے مکوڑے کارٹر پلر اور کبھی کبھی دوسرے پرندوں کے انڈے بھی کھا جاتا ہے یہ پرندہ ہمیشہ درختوں پر زندگی گزارتا ہے عام طور پر پرندے کو زمین پر اترتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا کوئل کی عمر بارہ سے پندرہ سال تک ہوتی ہے یہ رہتا کہاں پہ ہے کوئے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسانی آبادیوں کے قریب آ کر بس جاتا ہے اور جب کوئے کہیں آ کر آباد ہو جاتے ہیں تو وہاں کوئل از خود پہنچ جاتی ہے نر کوئل صبح صویرہی اپنی آواز کا جادو جگانا شروع کر دیتا ہے اس کی آواز دراصل ماردہ کو بلانے کیلئے ایک پیغام ہوتی ہے ماردہ کی آواز میں وہ شرینی اور نزاکت نہیں پائی جاتی بلکہ ماردہ کوئل کی آواز صرف کیک کیک تک محدود ہوتی ہے جبکہ نر کوئل کی کوپ میں ماردہ کو رجحانے کی صلاحیت ایک امنگ ایک مٹھاس اور ایک حوصلہ پائی جاتا ہے کوئل اپریل سے اگست کے درمیان میں انڈے دیتی ہے کوئل کی انڈے کسی قدر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کوئل یہ فرق محسوس نہیں کر سکتا کوئل کا بریڈنگ کا زمانہ بھی اپریل سے اگست تک ہی ہوتا ہے اس طرح کوئل اپنا گونسلہ نہ ہونے کے باوجود ان مراحل سے بہ آسانی گزر جاتی ہے خدا نے کوئل میں ایک عجیب صرف رکھی ہے کہ یہ پرندہ اپنا گونسلہ نہیں بناتا بلکہ یہ مختلف مقاسد کے لیے مختلف پرندوں کے گونسلے استعمال کرتا ہے جیسے جب یہ پرندہ انڈے دینے کے درد پر پہنچ جاتا ہے تو عام طور پر دوسرے پرندوں بالخصوص کوئل کا گونسلہ استعمال کرتا ہے یعنی کوئل اپنے انڈے کوئل کے گونسلے میں دیتی ہے جو ایک قدرتی طریقہ کار ہے عام طور پر کوئل ایک گونسلے میں ایک یا ایک سے زیادہ انڈے دیتی ہے تقریباً بارہ سے بیس انڈوں تک کی سلسلہ اسی طرح جاری آتا ہے کوئل یہ انڈے اس وقت دیتی ہے جبکہ کوئل اپنے گونسلے میں نہیں ہوتا اگر آپ صبح صغیرے سہر پر جاتے ہیں تو آپ نے درختوں کے قریب سے گزرٹے ہوئے ایک پرندے کی خوبصورت اور سریلی آواز ضرور سنی ہوگی دل کو چھو لینے والے یہ آواز ایک لمحے کے لیے رکھ پلٹ کر دیکھنے پر مجبوط کر دیتی ہے یہ خوبصورت آواز ایک چھوٹے سے پرندے کوئل کی ہے کوئل اور ہر گھنٹے کے بعد کوئل جیسی آواز نکانے والے کلاک اب ماضی کا حصہ بنتے جا رہی ہیں زیادہ دور کی بات نہیں کہ باغوں اور پاکوں میں کوئل کی سریلی اور خوبصورت آواز اکثر سنائی دیتی تھی اور بہت سے گروں کی دیواروں پر ایسے کلاک نظر آتے تھے جن میں ہر گھنٹے کے بعد ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلتی تھی اور ایک ننی سی کوئل اپنی چونچ بائے نکان کر وقت کا اعلان کرتی تھی ٹکنولوجی کے دیگر گرولو الاد کی بھیند چٹ چکا یہ کوکو کلاک موبائل فونز اور ڈیجیٹل جبکہ آگو ہوا کی تبدیلیاں ہمارے باغوں اور پاکوں کو کوئل کی سریلے ڈغموں سے محروم کر رہی ہیں جنبی ایشیا میں کوئل کی آبادی میں کتنی کمی واقعی اس مارے میں مستند آداد و شمار دستیاب نہیں ہے لیکن برطانیہ میں ایک حالیہ متعلق سے پتا چلا ہے کہ انیس سو پچانوے کے مقابلے میں دوہزار دس میں اس خوش الہان پرندے کی تدار آدھی ہو چکی تھی کم ہی لوگوں کو یہ علم ہے کہ کوئل ایک خانہ بدوش پرندہ ہے اور وہ خوراک کی تلاش میں موسموں کی سختیوں سے بچنے کی خاطر ہر سال ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے یورپ میں یہ ننہ پرندہ آفریقہ سے طویل سفر کے بعد وہاں آتا ہے اور سردیاں شروع ہوتے ہی واپسی کی پرواز شروع کر دیتا ہے آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ دن ننی سی جان ہر سال دس ہزار میل سے زیادہ پرواز کرتی ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شمالی امریکہ کے سفر کے لیے یہ پرندہ چار ہزار میل کی ایک مسلسل اڑان میں بہیرہ قریبیان ابھور کرتا ہے کوئل یا کوکو کی کئی اقسام ہیں جن کا وزن پندرہ گرام سے سوا پون تک ہوتا ہے برطانوی سائنس دانوں کے ٹیم میں جو گدشتہ ایک سال سے کوئل پر تحقیق کر رہی ہے افریقہ سے برطانیہ پہنچنے والی کوئل کی پرواز کے راستوں کی مستند معلومات اکٹی کرنے کا دعویٰ کیا اس تحقیق کے لیے پہلی بار جی پی ایس سے مدد لی گئی اور سٹیلائٹ کے ذریعے ان کی پرواز پر نظر رکھ کر ڈیٹا مرتب کیا گیا سائنس دان کا کہنا تھا کہ ان دو پرندے جن کے نام لاشٹر اور کس رکھے گئے تھے خزان کا موسم شروع ہوتے ہی اپنی واپسی کی پرواز شروع کی اور وہ مختلف راستوں سے اٹری اور سپین سے گزرتے بہرہ رون کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے افریقہ کے سہرائے آزم میں داخل ہوئے اور سردیوں کے آغاز پر ایک برساتی جنگل میں پہنچ گئے پرندوں پر ایک اور حالی تحقیق سے معلوم ہوا کہ انیس سو پچانوے سے یورپ میں کوئل سمیت پرندوں کی دوسری کئی اقسام کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے ان میں کمری فافتہ بلبل اور ممولے بھی شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں ہر سال کوئل کے دس ہزار سے بیس ہزار جوڑے گرمیاں گزارنے آتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ مادہ کوئل اپنے واپسی کے سفر پر روانگی سے قبل عمومن کوئے کے گونسلے میں انڈے دے دیتی ہے اور کوئے کو اس وقت پتہ چلتا ہے جبکہ کوئل کے انڈے سہتا اور اس کے بچے پالتا رہا ہے جب وہ بولا شروع کر دیتے ہیں وہ انہیں گونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے مگر تب تک وہ انہیں کابل ہو چکی ہوتے ہیں اور پھر گونسلوں سے بے دخل ہونے کے چند ہی افتوں کے بعد وہ افریقہ کے لئے اپنی برواز شروع کر دیتے ہیں ماہرین کمبابک کوئل کا اصل وطن افریقہ ہے اور وہ خوراک کی تلاش میں یورپ کا روح کرتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ نر اور مادہ کوئل کی عادات کافی مختلف ہیں ناظرین اگر آپ نے کبھی کوئل کی آواز سنی ہو یا کوئل کو دیکھا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ